موسیقی موسیقی ماشاءاللہ یہ دعا خود بہت نکلتی ہے اس لیے اللہ کا بہت بڑا بھارا فضل جو کہ آج چالیس سال کی عمر کو پہنچ گئے اس عمر میں پہنچ جانا ہمارا کوئی دخل ہے اس کا ماز حضر ہے کہ اس نے اللہ نے ہمیں روحانی جوانی بخشی روحانی جوانی انسانی جوانی یہ ہے حیوانی جوانی جس میں انسان اندھا ہو جاتا ہے جوش ہوتا ہے گوش نہیں ہوتا اور یہ بھی یاد رکھو ایک ہے ہماری جوانی اور ایک ہے انبیاء علیہ السلام کی جوانی نبی اور نبی اور رسول اس کو بھی اللہ تعالی یہ کلام نہیں دیتا اس سے بات نہیں کرتا جب تک کہ اس کی عمر چالیس سال کو بھی نہ ہو جائے آج ان کے ساتھ بات کرنا ہمارا یہ احسان ہے نوجوان یہ انسان یہ نہیں ہیں نہیں ہیں جوان ان کے اندر ایک مستانی پرسانی شیطانی یہ بو ہوتی ہے ایسے جاعل اللہ انہیں کفروا فی قلوبهم الحمیہ حمیت الجاہلیت جاہلیت کا جوش ہوتا ہے فَانْذَرَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْظَمَهُمْ كَلِمَةَ الطَّقْوَةِ وَقَانُوا یہ جوش ایک جوش ہوتا ہے جوانی کا اور ایک جوش ہوتا ہے ایمان کا اور یہ جوش اور وہ جوش اگر کسی نبی اور ولی کے ذریعے سے انسان یہ کرے کام درجوانی توبہ کرتاں خیوہ پیغمبر اگر جوان کسی اللہ والے کے گھر میں پیدا ہو یا کسی اللہ والے کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہو جائے ماشاء اللہ اور پھر وہ جوش اور گوش قوت ایمانی اور اسلامی اور وہ روحانی جوانی یہ دونوں مل کر کے جس طرح آگ اور پانی اگر کسی طریقے سے اکٹھے ہو جائیں تو ایک چیز پیدا ہو جاتی ہے جس کا نام ہے بھاپ اور وہ پھر ہزاروں منوں تنوں کو بھی اڑا کر کے لوہے کو اڑا کر کے ہاہ ہیلو اپالو یہ تھے وہ اپالو دیکھا ہے یہ یہ اپالو دیکھا کل ہم صبح صویرے نماز پڑ رہے تھے چکوال میں اور زہر کی نماز پڑی گندل میں یہ کیا چیز تھی یہ وہ پھاپ تھی یہ وہ طاقت تھی اسی طرح انسان دو چیز کا نام ایک جسمانیت اور دوسری روحانیت اور جسمانیت تو مادیت ہے اور روحانیت حالمِ بالا کی چیز ہے یہ دونوں طاقتیں مل کر کے جب کام کریں تو اس کام کا انجام پھر دنیا ایک دی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ چالیس سال کے بعد کے جو عمل ہوتے ہیں ساٹھ سال کی عمر ہو جائے انسان کی سبحان الزاب الحمدہی ہائے 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 اس وقت اس کے جو عمل ہیں اتنے بڑھ جاتے ہیں اور جب ستر سال ہو جاتی ہے یہ حدیث ہے معارف القرآن کا میں حوالہ دیتا ہوں میرے پاس طاقت نہیں کہ میں اس وقت وہ پڑھوں مفتی منشفی سے مرہوم ماشاءاللہ قرآن کی والے جنہوں نے دیوبند میں خطوے کا کام کیا اور فتح باؤز یہاں قرآن میں دار علوم بنایا معارف القرآن تفصیل لکھی حتی اذا بلغ عشدہ وبلغ اربعین سنة اس کے تحت میں حدیث لاتے ہیں اور اس حدیث کا راوی ہے حضرت عثمان جامع قرآن ابن عفان ماشاءاللہ انہوں نے رویت کی ہے نبی علیہ السلام سے کہ جس وقت انسان کی عمر اسی سال کو پہنچاتی ہے انسان سے مرار مسلمان جس کے ہاتھ میں قرآن وہ مسلمان ماشاءاللہ اسی سال کی عمر میں اس کے حسنات کو خدا ونطالع قائم کر دیتا ہے اور اس کے شبہات اور صیحات کو اللہ تعالی مٹا دیتا ہے یہ کتنا خدا کا فضل ہے حضرت کی بڑی مہبانی ہے اور آگے اس حدیث میں میں نے ساتھ بھی چھوڑ دیا ستر بھی چھوڑ دیا بلکہ میں سب کو چھوڑ دوں آپ کو فقط حوالہ دے دوں آپ اس حدیث کو دیکھو اور اس آیت کو دیکھو جس وقت جس آیت جس آیت کی تفسیر نبی علیہ السلام نے فرمائی اور میں نے وہ آیت پڑھ دی حتی اذا بلغ عشدہو ہنجی یہ بلغت روحانی امامی وبلغ اربعین آسانتا فال رب اوزعنی اس وقت انسان کے موں سے ایسی ایسی دعائیں نکلتی ہیں یا رب امجے تُو توفیق دے رب اوزعنی ان اشکر و نعمتک اللتی انعمت علیہ کہ میں تیرے نعمتوں کی شکر گزاری کروں جو تُو نے مجھ پر کی وعلا والدیہ اور میرے ماں باپ پر جو تُو نے کی وعلا والدیہ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ کسی بچے کو صلاحات کے گھر میں اللہ پیدا کر دے وَقَانَا أَبُوهُمَا صُوَالِحَ ماشاءاللہ تو اس بچے کی اللہ حفظ مہربانی فرماتا ہے اس کی نگرانی نگاہبانی پاس بانی اللہ ترکا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرُوِيَّتَهُمْ بِإِمَانٍ الْحَقُنَا بِهِمْ ذُرُوِيَّتَهُمْ اللہ والوں کی اولاد کو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ الہاب کر دیتا ہے یہ اس کا فضل ہے حال ایمان ہو اور اعمال فالعہ میں چاہئے کم کمی بھی کریں تو اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال ہو جاتا ہے آنی وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرُوِيَّتَهُمْ بِإِمَانٍ الْحَقْنَا بِهِمْ ذُرُوِيَّتَهُمْ وَمَا عَلَقْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْئِ یُقْدَا تَفَضَلَ مَاشَعَاللہ